بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز بلکم دو ماں یوٹیوب چینل کوکنگ ویت حفظہ آدم بنا رہے ہیں انڈا گھوٹالا جو کہ بہت ہی ریسٹی بننے والا ہے ٹین منٹ بریک پاسٹ ریسپی ہے یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے فریم آن کر کے اس میں ٹو ٹو ٹری ٹیبلی سپون آئل اٹ کرنا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک سمال سائز کی پیاس جسے میں نے چوپ کر لیا ہے پیاس کو اچھے سے چوپ کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں پیاس کو چوپ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے پیاس کا اپنے کلر چینج نہیں کرنا ہے ساتھ ہی اب ہم اس میں اٹ کریں گے وان ٹی سپون زیرا زیرا اٹ کرنے کے بعد اسے پیاس کے ساتھ ایک منٹ تک اچھے سے روست کر لیں گے تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک سمال سائز کا ٹیمارٹر جسے میں نے چوب کر دیا چھوٹے چھوٹے کیوپس میں ٹیمارٹر ہم لال ہی لیں گے آپ نے کچھا ٹیمارٹر جو ہے وہ یوز نہیں کرنا بہت خوبصورت لال رنگ کا ٹیمارٹر ایڈ کرنا ہے ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی مکس کر لیں گے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے حاف ٹی سپون نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے حاف ٹی سپون لال کٹی ہوئے مچے ریڈ چلی فلیکس اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون لال پی سے بھی مرچے آپ مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اٹھ کریں گے بس یہی میں نے اس میں مسالے اٹھ کیے تھے تمام مسالے اٹھ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اس میں ایک سے دو چمچ پانی کے ڈال کے مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ آئل جو ہے الگ نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک ہری مرچ جسے میں نے چاپ کر لیا ہے اب جب آئل الگ ہو گیا ہے تو ہم اس میں اٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہر دنیا جسے میں نے چاپ کر لیا ہے کوئی بھی سبجی کبھی بھی یوز کریں اسے ہمیشہ اچھے سے واش کر کے پھر یوز کیا کریں اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں جل سے جل اپنا وچ ٹیم اور سبسکرائبے کمپلیٹ کر سکوں اب ہم اس میں اٹھ کریں گے دو انڈے دو انڈے ہم ایسی ہی اٹھ کر دیں گے انڈے اٹھ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے جو ہے توڑ دیں گے اور اس کا بلکل گھٹالہ سا دنا دیں گے چمچے کی مدد سے اور اسے اچھے سے مسالے کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے آپ نے اسی طریقے سے ایک سے دو منٹ تک اسے میڈیم فلیم پر اچھے سے پکا لینا ہے اور اس بیچ چمچے کو اچھے سے چلاتے رہیں گے تاکہ اچھا سا جو ہے گھٹالہ بن کے ریڈی ہو جائے جب آپ انڈے سابو تیٹ کریں گے تو کافی دانے دار سا جو ہے گھٹالہ بن کے ریڈی ہوگا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا کھانے میں تو اب ہم اسی طریقے سے ایک سے دو منٹ تک مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے تو اب ہمارا انڈے گھٹالہ جو ہے تقریبا ریڈی ہو چکا ہے کافی دانے دار سا بہت ہی ٹیسٹی جلدی تیار ہو جانے والا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اب ہم اسے جو ہے ڈش آؤٹ کر دیں گے اور اسے سرف کریں گے اگر آپ کو انڈے گھٹالے کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک نئی ریسپی مملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ